نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی افقه قولی ربی یسر ولا تعسر و تمم بالخیر و بکنستعین یافتا اللہم فقیحنا فدین آیت نمبر 170 سے پیچھے بنی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا تھا بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا لیکن نلائق لوگ اس کتاب کے وارث بنے جن کو اللہ تعالیٰ نے نلائق کہا ناخلف کہا خلفن ان کے لئے آتا ہے کہ وہ اس کتاب کے وارث بنے انہوں نے اس کتاب کو بیچنا شروع کر دیا اپنی مرضی سے اس میں چینجز کرنے شروع کر دیا اب دیکھیں آیت 170 سے اب اسی میں وہی کنٹینویشن ہے بنی اسرائیل کی ہی بات ہو رہی ہے کہ والدینہ وہ اور وہ لوگ جو یومسکونا مضبوطی سے پکڑتے ہیں یومسکونا مضبوطی سے پکڑ لینا مضبوطی سے تھام لینا اس کے لئے یہ ورڈ آتا ہے یعنی ہولڈ فاسٹ مسکا مسکا یہ لفظ آتا ہے ایک تو آتا ہے مسا مطلب چھونا ایک یہ ہے مسکا میم سین کاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں مسکا یومسکو مسک یعنی مضبوطی سے پکڑ لینا اور وہ لوگ جنہوں نے مضبوطی سے پکڑا یہ مظاہرے ہیں بالکتابی کتاب کو واقامو اور انہوں نے قائم کی اقاما یقیمو اقامو فیل ماضی اور ان سب نے قائم کی اور اسٹیبلشت اسولات نماز انہ بے شک ہم لا ندیعو لا مطلب نہیں ندیعو زائع کریں گے ویسٹ کریں گے زائع کریں گے اداعا یودیعو ادیع اس کے ماضی مضاہرے ہیں اور بے شک ہم نہیں زائع کرتے یا نہیں زائع کریں گے عجر المسلحین اصلاح کرنے والوں کا اسلاح کرنا یعنی پیچپ کرانا اسلاح کرانا لوگوں کے بیچ میں اور نہیں ہم ویسٹ کرتے نہیں ہم زائع کرتے عجر احسان کرنے والوں کا تو یہاں پر جو ہیں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے یعنی پیچھے کے بنی اسرائیل کی ہی بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل نے جو ہے کتاب کو تھام لیا تھا اس کے میں ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نیک لوگوں کی لیکن جو لوگ ان میں سے سب نہیں جو لوگ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور پھر یہ سب کے لئے بات ہے یہ پھر کومن بات ہے کہ جو بھی یعنی آج ہمارے اوپر بھی یہ بات ہے کہ جو بھی قرآن کو یعنی اللہ تعالیٰ کے کتاب کو مضبوطی سے پکڑے گا اور پھر نماز خائم کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کا عجر جو ہیں وہ ویسٹ نہیں کریں گے زائع نہیں کریں گے تفسیر میں آتا ہے حضرت مجاہد نے فرمایا اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے کچھ یہودی ساتھی ہیں جنہوں نے تورایت پر پابندی سے عمل کیا اور اس میں کوئی بھی چینجز نہیں کیے احکام کو بگاڑا نہیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ کرا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی انہوں نے پیر بھی کی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی بھی تعریف کر رہے ہیں جن لوگوں نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھاما پھر یہاں پر کومن بھی ہے کہ کتاب کو تھام لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے پکڑ لینے کا مضبوطی سے پکڑ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کتاب کو لینا اس کو پڑھنا اور اس سے فائدے اٹھانا اس کے تھو عمل کرنا کیونکہ فائدہ تب ہی ملے گا جب ہم اس پر عمل کریں گے اس کو اپنی زندگی میں اتار لیں گے اور اس کو پڑھنے کے بعد سب سے اہم چیز کی نمازیں درست کرنا کیونکہ اللہ تعالی نے یہاں پہلے کیا بتایا اس کو مضبوطی سے پکڑو پھر کیا کرو اپنی نمازیں بھی درست کرو ایسے ہی لوگوں کو یہاں مصلح بتایا گیا ہے اصلاحہ کرنے والے مصلح اصلاحہ کرنے والے ریفارمرز ایسے ہی لوگوں کو بتایا گیا ہے وہی لوگ ہیں سچے تو اللہ کی نظروں میں بھی اگر ہمیں مصلح بننا ہے سچا بننا ہے تو قرآن کے دھرو فیصلے کرنے قرآن کو پکڑ لینا ہے اور اس کو اور پھر جب ہم یہ کریں گے اور پھر نمازیں اپنی ٹھیک کریں گے تو پھر اللہ تعالی ہمارے عجر کو ویسٹ نہیں کریں پھر آیت نمبر 172 171 وَأِ اور جب نتقنا اٹھایا ہم نے بھی ریزڈ نتق اٹھانا ریزڈ کرنا ایک ہوتا ہے اوپر اٹھانا فاوک جو پہلے آیا ہے اوپر اٹھانا اس کو بھی اٹھانے کے لیے آتا ہے ریزڈ کرنے کے لیے نتقا ینتقو انتق نونتا قاب اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور نا یہاں پر یہ ضمیر آ رہی ہے نتقنا ہم نے اٹھایا جبالا پہاڑ کو الجبالا جبل پہاڑ کو فاوک ہم ان کے اوپر فاوک فاوک مطلب اوپر اور ہم ان کے ان کے اوپر کا انہوں جیسے کے وہ کا کا مطلب جیسے اور انہ بے شک اور ہوں وہ جیسے کے وہ ذلتن سایا ہو شیڈ ہو سایا ہو ذلتن یا بادل کے لیے بھی آتا ہے ذلتن سائبان ہوں بادل ہو وزننو اور انہوں نے غمان کیا سمجھ لیا زننہ یا زننو سے بنائیے زننو انہوں نے سمجھ لیا انہوں نے غمان کیا دے تھوٹ یعنی انہوں نے سوچا انہوں بے شک وہ واقعن گرنے والا ہے واقع ہونے والا ہے واقع کہتے ہیں گرنے کو چھا جانے کو پول کو کہ وہ گرنے والا ہے بھی ہم ان پر بھی ہم ان پر خضو پکڑو اخزا یا خضو خضو پکڑو حکم دے رہے اللہ تعالیٰ پکڑو ما جو آتینا کم دیا ہم نے تمہیں اتا یا اتی سے بنائے آتینا ہم نے دیا تمہیں کم مطلب تمہیں بی قوت مضبوطی کے ساتھ طاقت کے ساتھ بی مطلب ساتھ اور قوت مضبوطی طاقت وَسْكُرُو اور ذکر کرو زَقَرَا يَسْكُرُو اُسْكُرُ اور ذکر کرو یاد کرو ما جو فی ہی اس میں ہیں بی مطلب میں اور ہی مطلب وہ یا اس اس میں ہیں لَأَلَّكُم تَاكِ تُم تَتَّقُون بَچ جَاؤو تَاكِ تُم بَچ جَاؤو اب یہاں پر اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے جب بنی اسرائیل نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کر آئے ترات لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کتاب پر عمل کرنا ہے لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا اس کتاب کو فالو ہی نہیں کیا پہلے تو اللہ تعالیٰ دھیل دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہی ہوتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ دھیل دیتے ہیں کہ انسان اگر صدھرنا چاہتا ہے تو صدھر جائے اس دھیل میں لیکن جب وہ نہیں صدھرتا تو پھر اللہ تعالیٰ مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس کو سختی سے ڈاٹتے ہیں تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ انہوں نے قرآن کو فالو کرنے سے منع کر دیا اس کو ماننے سے منع کر دیا تو پھر یعنی تورات کو اپنی کتاب کو تو پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے اوپر کوہ تور پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ سائبان ہو ایسا لگتا تھا جیسے وہ بادل ہو اب ہی ان کے اوپر گرے گا تو خوف میں رہتے تھے کہ ایسا نہ وہ گر نہ جائے تو ہر بڑا دھبڑی میں اس وقت انہوں نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ ہم ماننے کے لئے تیار ہیں ہم پر سے یہ پہاڑ ہٹا لیجئے ہم آپ کے سارے احکام مانیں گے لیکن کچھ دن بعد پھر سے وہ بگڑ گئے تو اللہ تعالیٰ یہ وہی واقعے بتانے کہ میں نے ان کو سمجھانے کے لئے ان کے اوپر کوہے دور پہاڑ کو اٹھایا اور انہوں نے یہ سمجھا یعنی ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے پھر میں نے ان کو کہا کہ اس کتاب کو پکڑو مضبوطی سے تھام ہو قوت سے تھام ہو اور یاد کرو جو اس کے اندر ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ تو متقی اگر کوئی انسان متقی بننا چاہتا ہے کوئی انسان اگر پریزگار بننا چاہتا ہے اللہ سے ڈڑنے والا بننا چاہتا ہے تو کتاب کو تھامنا اس کے لئے ضروری ہے کتاب کو چھوڑ کر کوئی پریزگار نہیں بن سکتا تو سب سے بڑا سب سے غزب ناک اللہ تعالیٰ کا غصہ ان پر نازل ہوا کیوں کیونکہ انہوں نے کتاب کو چھوڑ دیا تھا تو ہم اگر کتاب کو چھوڑیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اس کو تھامنا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اور اس سے ہمیں ہر طریقے سے خائدہ بھی بھی لے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مرنے کے بعد اس کے ذریعے ہماری نجات ہو جائے کیونکہ قرآن پھر ہمارے حق میں گواہی دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں گواہی دیں گے لیکن اس کو چھوڑ دیا تو قرآن میں ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہیں گے قیامت کے دن اگر قرآن کو چھوڑ دیا تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ بھولنا مت اس وقت کو اس واقعے کو مت بھولو بڑی اسرائیل کے انہوں نے یہ کام کیا تم یہ کام مت کرنا اس لئے واقعے بار بار اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے آیت 172 دیکھیں یہ جو ہے بہت اہم واقع کی طرف یہاں پر اشارہ ہے اور جب سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کی طرف یہ اشارہ ہے جو کہ ایمان بالغیب اس پر ہمارا ایمان ہے اور یہ قرآن میں شاید ایک سے زیادہ بار اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن کے اندر اہدِ الاس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے اہدِ الاس جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا اس میں دیکھیں وَأِ اَرْ جَبْ اَخَذَا لِيَا رَبُّكَا اَاپْكَ رَبْنَي مِن بَنِي آدَمَا مِن مطلب سے بَنِي آدَم آدم کی اولاد سے آدم کے بچوں سے بَنِي آدَم سے یعنی تمام بَنِي آدَم جتنے بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں سب سے مِن زُحُورِهِم مِن مطلب سے زُحُورِهِم ان کی پُشتوں سے ظاہر کی جمع زُحور ہے ان کی پُشت سے ان کی پُشتوں سے یعنی ان کے سائیڈ سے لائنس دیر لائنس جس کے لئے آتا ہے ان کی سائیڈ سے پُشتوں سے ذریعتہم ان کی اولاد کو ذریعتہ ذر سے بنائیں ذرہ اسی سے آتا ہے ذریعتہ اولاد کے لئے آتا ہے ذریعتہم ان کی اولاد کو یعنی نکالا اور لیا آپ کے رب نے بنی آدم سے ان کی پُشتوں سے ان کی اولاد کو کیونکہ بنی آدم سے جو ہے تمام بچے ان کی جتنے بھی ہونے قیامت کے دن تک ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تھا بنا دیا تھا وَأَشْحَدَهُم وَأَشْحَدَهُم بنایا ہُم ان کو آلا انفسہم آلا مطلب پر انفسہم ان کی نفسوں پر آلستو آ مطلب کیا لستو نہیں ہمیں لائسا سے بنائیں لائسا لستو نہیں ہمیں بِرَبِّكُم تمہارا رب بِمطلب قَا رب بِرَبِّكُم مطلب تمہارا تمہارا رب قالو انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں شہیدنا ہم گواہی دیتے ہیں شہیدہ یا شہدو سے بنائیے شہیدہ شہیدنا ہم سب گواہی دیتے ہیں ان کے تقولو نہ تم کہو قالا یقولو قل یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بات شروع ہو رہی ہے کہ نہ تم کہو یوم القیامتی قیامت کے دن انہا بے شک ہم کنہا تھے ہم تو یہاں پر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسند احمد میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے بنی آدم سے ساری یعنی آدم علیہ السلام کی پوشت سے کہ مسند احمد میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلاب آدم سے یعنی اولاد آدم سے ایک اہد لیا تھا بس آدم علیہ السلام کی پوشت سے ان کی ہونے والی تمام اولادوں کو نکالا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں ہم سب آپ کے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں تو امام شوقینی کہتے ہیں کہ یہ عالمِ ذر کہلاتا ہے یعنی جہاں ان ساری روحوں کو رکھا تھا اس وہ عالمِ ذر کہلاتا ہے اور اس اہد کو اہدِ الست کہا جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے اور کافی ساری اس کے اوپر حدیث ملتی ہیں خود قرآن میں بھی قرآن میں بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری اولادوں کو یعنی بنی آدم کی جتنی بھی اولادیں ہونی ہیں قیامت تک ان سب کو نکالا ان سب کو نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک جگہ رکھا اور ان سب سے اللہ تعالیٰ نے اہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور سب نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں میں اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں گی پہلے میں اس کی واقعہ بتا دیتی ہوں تفسیر اس کی تو سب نے گواہی دی اچھا اہدِ الست میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پہلے کیونکہ شروع میں جب آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے قرآن کے اندر کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے تو اس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیڑ پودے سب کے نام بتایا وہ تو تھے لیکن ان کو جو سکھائے گئے تھے ان کی اپنی اولادوں کے نام تک بھی سکھائے گئے تھے ان کی اولاد کون کون ہیں اور ایون جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو رکھا تھا یعنی تمام انسانوں کی روح قیامت تک نکال دی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ان سب کے نام بھی بتایا یعنی سب وہاں پر موجود تھے ہم سب وہاں پر موجود تھے اہدِ حلس میں آپ لوگ بھی جو یہاں پر جمع ہیں اس وقت اور ہم سب اور سب کے نام لے لے کر آدم علیہ السلام نے فریشتوں کو نام بتایا تو اس پر فریشتے حیران ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جسے فتنانی علم ہے جتنا کی آپ نے ہمیں بتایا کون کیسے کام کرے گا کون کس طرح کی کام کرے گا کس کا نیچر کیسا ہے یہ سب کچھ ان کو بتایا یہ سب کچھ بتایا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیونکہ پھر ایک جگہ قرآن میں یہ آتا ہے کہ اس کو ہم نے سب جگہ پیش کیا لیکن سب نے اٹھانے سے منع کر دیا اور اس کو انسان نے اٹھا لیا تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اہدِ علست کی طرف اشارہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روح کو بنا دیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے جنت بھی دکھا دی تھی لوگوں کو کہ تمہیں دنیا میں جانا ہے اور دنیا میں جانے کے بعد تم سب کی پروبلمز یہ ہوں گی تم سب کے سامنے یہ یہ دکتیں آئیں گی یہ ہوگا وہ ہوگا سب اللہ تعالیٰ نے بتایا لیکن اگر تم صبر کروگے اور میرے حکم کے اکورڈن چلوگے تو تمہارے لئے جنت ہے تو اس جنت کو دیکھ کر کوئی منع نہیں کر سکتا کہ اس کو جنت میں نہیں جانا تو تمام بنی آدم نے اس کو کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم جو ہیں اگری کرتے ہیں اس بات کے لئے تو انہوں نے اس وعدے کو پھا لیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں ذکر آتا ہے کہ جو رشتوں کی بات ہوتی ہے اس سے پہلے وہ بات آتی ہے کہ تم جو ہے مجھ سے کیے گئے اہد کو پورا کرو اور رشتوں کو جوڑ اس سے پہلے جو یہ بات آتی ہے اس میں یہی والا اہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہدِ الہست میں اہد لیا تھا کہ تمہیں ایک مجھے رب ماننا ہے میرے ساتھ شرک نہیں کرنا یہ بات ہے اس سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے دال دی یعنی فطرت ہر انسان کے فطرت کیا ہے خیر اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر رب دی تب ہی حدیثوں میں آتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر پھر بعد میں انسان اس کے ماں باپ جو ہے اس کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں تو یہاں یہ اس واقعی کی طرف اشارہ ہے اور اس کی جو معلومات ہمیں قرآن سے بھی ملتی ہے اور حدیث سے بھی ملتی ہے خیامت تک جتنی بھی روح آنے والی تھی سب کو اللہ تعالیٰ نے اکھٹا کر کے سب سے یہ خود خطاب کیا الہستو کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا اپنے رب کو سب نے پرچاند لیا اور سب نے گوائی دی کہ آپ ہمارے رب ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات ہمیں یاد کھو نہیں ایک تو یہ بات ہمارے سب کانشیس مائن میں ڈال دی گئی لا شعوری دماغ میں ہمارے ڈال دی گئی اس لئے جن کا شعور ہمیں یعنی تب اپنے رب کو انسان اپنے رب کی نشانیاں دیکھ کر پہچانتا ہے تب ہی تو پہچان جاتا ہے رب کو تب ہی تو لوگ ایمان لے کر آ جاتے ہیں کیونکہ لا شعوری میں یعنی سب کانشیس مائن میں یہ بات ڈال دی گئی اور جو انسان زدی ہوتے ہیں ہڈ درم ہوتے ہیں کتاب کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے بہت ان کا نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں تو پھر وہ جو ہے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی پہچاننے میں دیر لگ جاتی مرتے مرتے پھر وہ کہتے ہیں ہاں ہم جو ہیں اب ہم مانتے لیکن تب کوئی خیادہ نہیں ہوتا جیسے فیرون نے کیا تھا پھر جیسے کہ فیرون کے جادوگر ایک دم وہ پہچان گئے نشانی دیکھی موٹ سے دیکھے ایک دم ان کو یاد آجیا کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام کا رب ہی اب ہمارا رب ہے اب پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں خیر رکھ دی اور پھر یہ کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ اس کو یاد کیوں نہیں وہ کون سا دن تھا ہم کہاں کھڑے تھے یہ سب ہمیں یاد نہیں یہ بات ہماری حافظے سے مٹا دی گئی لیکن اس کے اثرات اس کے اندر ہیں اور پھر اب وہ حافظہ کیوں نہیں ہے وہ بات ہمیں یاد کیوں نہیں ہے اب یہ بات آتی ہے کہ وہ یاد کیوں نہیں ہے کیونکہ ہمارا ایمان کیا ہے ایمان بالغیب ہم کو ہمارا ٹیسٹ کی تو یہی ہے ایمان بالغیب پھر ٹیسٹ کس بات کرے گا اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ ہی یاد دلا دیں گے تو پھر ٹیسٹ کس بات کرے گا تو ایمان بالغیب یعنی غیب پر ایمان لانا ہمارا ایمان ہے ہماری ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قرآن پڑھ کے کیونکہ قرآن تو سب سے بڑی چیز ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو اب ہمیں یہ ایمان نہ ہے کہ ہاں ہم نے اہد دیا تھا اللہ تعالیٰ کو وعدہ کیا تھا یہ جو پرابلم کیونکہ انسان ہر پرابلم پر مایوس ہو جاتا کہ کیا میرے ساتھ ہی یہ ہونا تھا کیا سب کچھ میرے ساتھ ہی ہونا تھا تو انسان اس بات کو جو ہے ایگری کر چکا ایکسپٹ کر چکا کہ ہاں اللہ تعالیٰ آپ جو بھی ہمارے سامنے جو بھی دکتیں لائیں گے جو بھی ہمارے سامنے مسئبتیں آئیں گے آزمائی چاہیں گے ہم اس کو جھیلنے کے لئے تیار ہیں اس بات کو بھی ہم نے ایگری کر دیا تھا اہلِ الہس میں ہم نے سب بادے کر دیا تھا اللہ تعالیٰ سے کسی بھی بات سے مایوس نہیں ہونا مایوسی جو ہے کفر ہے مایوسی مسلمانوں کو منع ہے مومن کے لئے مایوسی منع ہے کفر ہے جیسے قرآن میں حضرت یاقوب الاسلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کافر لوگ ہوتے ہیں ہمیں کافر ہمیں مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت پر ہمیں بھروسہ رکھنا ہے اور پھر اہدِ الہس کو یاد رکھنا ہے جو اہد ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا آیت نمبر 173 دیکھیں اب اسی کی طرف اشارہ ہے او یا تقولو تم کہو انما بے شک اشرکا شرک کیا تھا اشرکا یو شرکو شرک کیا تھا آباؤنا ہمارے باپ داداؤں نے من قبل اس سے پہلے وَقُنَّا اور تھے ہم ذریعتا اولاد من بعادیہم ان کے بعد من مطلب سے بعادیہم ان کے بعد افا تُحلِقو نا آہ مطلب کیا فاہ مطلب تو تُحلِقو تُحلَق کرے گا نا ہمیں کیا تُحلَق کرے گا ہمیں بیما اس وجہ سے جو فعالہ کیا مُبتِلون غلط کرنے والوں نے باطل سے بنایا مُبتِلون اب تلا یُبتِلون مُبتِلون فائل نہیں غلط کرنے والے جھوٹ بولنے والے مُبتِلون کہلاتے ہیں جھوٹے لوگ غلط کرنے والے لوگ تو یہاں پر جو ہے اسی کی طرف اشارہ یعنی اسی کے کنٹنویشن میں ہے یہ اہدِ الست میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن کے اندر یہ بات تمہیں بتا دی یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتا دی کہ تم سے میں نے ایک وعدہ لیا تھا اہدِ الست میں عالمِ ذر میں میں نے تم سے ایک وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور تم سب گواہ تھی تم سب کو میں نے گواہ بنایا تھا تم سب اس میں گواہ تھی اب یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتا رہے ہیں کیوں بتا رہے ہیں تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو مجھ سے کہ ہمیں یہ وعدہ نہیں یاد ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتا نہیں کیونکہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں جتنے بھی نبی پروفیٹس آئے ہیں ان سب نے ہمیں یہ تمام اپنے اپنی قوم کو یہ وعدہ یاد دلایا کہ تم سے یہ وعدہ لیا گیا تھا سب نے یاد دلایا تاکہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں ہم اس بات سے غافل تھے انعویر تھے ہمیں نہیں بتا اور پھر نیکس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں تاکہ جب تم شرک کرو تو تم مجھ سے یہ نہ کہو کہ ہمارے باپ دادا نے بھی تو یہ کیا تھا یہ بہانے نہ بناو کہ ہم تو بعد میں ان کی اولاد ہیں نہیں تم اہدہ الیس میں تم لوگ موجود تھے تمہارے باپ دادا بھی موجود تھے خود تم وہاں پر تم سب موجود تھے اور تم سب نے یہ گواہی دیتی تاکہ تم میرے سامنے یہ بھی بہانے نہ بناو کہ ہمارے باپ دادا نہیں یہ کام کیونکہ اصل میں اولاد ہی یہی کہتی ہیں کہیں گی قیامت کے دن جب جہان نم میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا انہوں نے ہمیں شرک کی طرف ڈالا تفصیل سے بیان کرنا کھول کر بیان کرنا اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں فیل مزارے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں بار بار تمہیں اسی وجہ سے کھول کھول کر بیان کرتا ہوں یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیپلی سمجھا دی ہے بلکل ایکسپلینیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دی کھول کر آیتیں بیان کر دی تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کریں تاکہ انسان بھاگے نہ تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئے اسے سمجھ میں آجا جب ہر چیز قرآن میں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ایکسپلین کر دی گئی تو پھر ہم یہ کیسے کہ سکتے ہیں ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آرہا ایسا تو ہے ہی نہیں قرآن کی باتیں تو بہت پیاری ہیں اللہ تعالیٰ کی باتیں بہت ایزی ہیں اور بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہیں ہر انسان کے لیے چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو قرآن کی باتیں ہر کسی کو سمجھ میں آتے ہیں پھر آیت من سیونٹی فائیب دیکھیں وطلو اور تلاوت کرو وطلو یہ فعل عمر ہے تلاوت کرو پڑھ کر سناؤں انڈ ریسائٹ تلایتلو سے بنائیں اور تلاوت کرو پڑھ کر سناؤں علیہم ان پر اللہ پلس ہم علیہم ان سب پر نبع خبر اللہ اس شخص کی اللہ اس شخص کی جو آتینا ہوں عطا کیا ہم نے اسے عطا یاتی سے بنائیں عطا کی ہم نے اسے فن سلخہ آیات ہماری آیت آیت آیات آیت اور نہ ہماری ہماری آیت فن سلخہ تو وہ نکل گیا فن سلخہ سین لام خا اس کے روٹ لیٹر ہیں ان سلخہ یا ان سلیخوں سے بنا ہے یہ اور وہ نکل گیا فیلے ماضی ہے یہ یعنی اس کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جانور کی خال کیچنا لغت میں جو اس کے معنی آتے ہیں جانور کی خال کیچنا جیسے سامپ وغیرہ اپنی کیچلی چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح ان سلخہ ہوتا ہے خال سے بہار آ جانا یا لباس اتارنے کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یا بکرہ زبا ہوتا ہے تو اس کی خال اتارتے ہیں اس کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو ان سلخہ کہتا ہے نکل کر آ جانا بہار نکل کر آ جانا تو وہ نکل گیا منہا اس سے فَأَتْبَعَهُ تو پیچھے لگ گیا اس کے فَا مطلب تو اَتْبَعَ پیچھے لگ گیا اتبا کی فالو کی تو پیچھے لگ گیا ہُو اس کے کس کے اس شخص کے جس کے طرف یہ اشارہ کیا جا رہا ہے اَتْبَعَ يُتْبِعُ سے بنا ہے یہ اور یہ فعل ماضی ہے تو پیچھے لگ گیا اس کے فَأَلْغَابِين گُمْرَاهُون میں سے من مطلب سے اور غابین گُمْرَاهُون میں سے جو گمراہ ہو جاتے ہیں راستہ بھٹک جاتے ہیں ان میں سے ہو گیا تو یہاں پر جو ہے قرآن کریم نے کسی خاص انسان کی طرف اشارہ نہیں کیا قرآن کریم نے جو ہے اس میں اس کی تفسیر نہیں ملتی اور حدیثوں اس میں بھی بہت کم اس کی پتا چلتی ہے لیکن ایک روایت جو موتبی روایت ملتی ہے وہ یہ کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جس کی طرف یہ اشارہ ہے اس شخص کا نام بلعمبل اورا ہے یہ جو ہے ملک شام مطلب سیریا وغیرہ کی جو علاقے ہیں ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنان کرہنے والا شخص تھا کچھ روایت اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل تھا اور یہ بہت بڑا عالم تھا اور بزرگ تھا اس کو دعائیں ضرور قبول ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جب یہ دعائیں کرتا تھا تو اس کی دعائیں ضرور قبول ہوتی تھی تو پھر ملک مصر فتح ہو جانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کا حکم ہوا یعنی جو یہ قوم تھی قوم عمالقہ تو اس سے جہاد کرنے کا حکم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اپنا لشکر لے کر کنان میں رکھ جاتے ہیں جب قوم عمالقہ کو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم پر لشکر لے کر چڑھ آئے ہیں تو وہ گھبرا گئے جس نے ملک مصر کو فتح کر لیا اور جس کے یعنی وہ لوگ ہی ڈر گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جو آ رہے ہیں ان سے ہم کیسے جیتیں گے تو وہ پھر ان لوگوں نے ایک پلاننگ کری کہ ہم ایسا کرتے اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس سے بددعا کروا دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تو وہ شخص کے پاس گئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں آپ ان کے خلاف دعا کر دیتے ہیں تو پھر اس شخص نے کہا بلم نے کہا کہ میں ایسے کیسے دعا کر دوں ایک نبی کے خلاف دعا کر دوں ایسے کیسے ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی بارہال رشوتیں دے کر اور لوگوں نے اس کو بار بار کنوینس کر ہی لیا بار بار بتا کر رشوتیں دے دے کر اس کو کنوینس کر ہی لیا پھر وہ اپنے گھدے پر چڑھتا ہے خچر جو ہوتا ہے خچر پر چڑھتا ہے اور ایک پہاڑ کی طرف جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرنے شروع کرتا ہے لیکن جو قوم اعمالکہ تھی اس کے زبان سے ان لوگوں کے خلاف بددعا نکل جاتے ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا نہیں نکلتی بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان لوگوں کے لیے ہی بددعا نکلوا دیتے ہیں تو اس پہ وہ لوگ کہتے ہیں کیا رہی آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے لئے بددعا کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں بددعا نہیں کر رہا بلکہ اللہ تعالیٰ میرے سے یہ لفظ نکلوا رہے ہیں اور آپ تم نے میری دنیا بھی خراب کر دی اور آخرت بھی خراب کر دی اس کی حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے یعنی مقصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی زبان بھی بھار آ گئی جس سے وہ کتے کی طرح ہاں پھنے لگا تھا جیسے کتہ ہوتا ہے تو اس کی طرح وہ ہاں پھنے لگا تھا لیکن یہاں پر اشارہ جو ہے اس خاص شخص کی طرف نہیں سب کی طرف اشارہ ہے جس کے اندر یہ خسلت پائی جاتی ہے اب اس میں دیکھیں وطلو اور پڑھئے تلاوت کرئے ان پر خبر اس شخص کی کہ آتے ہی ناہو دی ہم نے اس کو پھر پیچھے لگ گیا اس کے شیطان شیطان پکانا تو وہ ہو گیا من الغابین گمراہوں میں سے ولو اور اگر شینہ ہم چاہتے یعنی آیت 176 سے کے اور اگر ہم چاہتے شینہ شاہ یشیعو سے بنایا شینہ ہم چاہتے لرفانا ہوں لا مطلب ضرور رفع رفع کہتے ہیں اوپر کھانے کو بلند کرنے کو رفعنا ہم بلند کر دے رفعا یرپعو فیل ماضی ہے ہوں اسے اٹھاتے اسے بیہا ان کے ساتھ ولیکن نہ ہوں لیکن اور لیکن وہ وہ مطلب اور لیکن نہ لیکن ہوں وہ اخلدہ وہ جھک گیا اخلدہ خالام دال سے بنا ہے یہ خالد بھی اسی سے ہے یعنی کسی چیز کی طرف اتمنان سے جھک جانا یا کسی جگہ کو لازمی پکڑ لینا دونوں کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے خالد ہمیشہ رہنے والا اس کے لئے بھی اس کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ جھک گیا اخلدہ یقلدو الالاردی زمین کی طرف فت تباہ تو اس نے پیر بھی کی با مطلب اور ات تباہ اس نے پیر بھی کی فیل ماضی یعنی اس نے فالو کیا ہوا او اپنی خواہشات کو اس کی خواہشات ہوا کس کو کہتے ہیں ہماری بیزائرز ہماری خواہشات جو ہمیں اوپر سے نیچے گرا دو ایسی ڈیزائرز اپنی خواہشات کو فا مصالو ہو تو مثال اس کی فا مطلب تو مثالو مثال ہو اس کی کما سلی جیسے کہ مثال الکلبی کتے کی چھوٹے کاف سے جب ہم کاف پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کلب کلب مطلب کتہ جب بڑے کاف سے آتا ہے نا قلب بڑے کاف سے آ تو اس کا مطلب ہوتا ہے دل تو سوچ سمجھ کر قرآن کو پڑھیں کہ کلب پڑھ دیا چھوٹے کاف سے جو اس کا مطلب ہوتا ہے کتہ جیسے کتے کی ان اگر تحمل وہ حملہ کرے ہم ہاں میم لام اس کے روٹ لیٹر ہیں حملہ کرنے کے لئے بھی یہ لفظ آتا ہے تو اگر وہ حملہ کرے اٹیک کرے حملہ یا حملی اٹھانے کے لئے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جیسے حملہ پرگنن لیڈی کے لئے اس کے لئے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے اگر تُو حملہ کرے علیہی اس پر یل حسو تو وہ زبان لٹکاتا ہے یل حسو کہتے ہیں زبان باہر نکالنے کو زبان جو ہے کھیچ کر باہر نکالنا لمبی کر دینا تو لحاظہ یل حسو الحس فیلے مزارے یہ یل حس تو وہ زبان نکالتا ہے او یا تت رکھو تم چھوڑ دو اسے تت رکھ تاراکا سے بنائے ترک کرنا چھوڑ دینا اگر تم چھوڑ دو اسے تو تراکا یا تروکو سے بنائے یہ فیلے مزارے ہے یا چھوڑ دو اسے یل حس وہ زبان لٹکاتا ہے یعنی تب بھی وہ زبان لٹکاتا ہے ذالی کا یہ مثل مثال ہے القومی اس قوم کی اللہ دینہ جنہوں نے قذبو جھوٹ بولا جھوٹلایا جنہوں نے جھوٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو فاقصص تو بیان کیجئے فا مطلب تو خصص بیان کیجئے قصصہ قصہ بھی سی سے آتا ہے یعنی بیان کرنا بتانا القصصہ واقعات قصصے لعلہم تاکہ وہ یتفکھرون غور فکر کریں یتفکھرون سوچنا سمجھنا غور فکر کرنا تفکھرا یتفکھ کرو تفکھر تاکہ وہ غور فکر کریں اب یہاں پر کہہے کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دی اگر وہ زمین کی طرف نہ جھکتا لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا اپنی خواہشات کی طرف جھک گیا خواہشات کہاں لے جاتی ہیں خواہشات ہمیشہ انسان کو جو ہیں اوپر سے نیچے گرا دیتی ہیں یعنی خواہش جو ہماری ہوتی ہے وہ ہمیں جنت سے باہر نکالنے کے کام کرتی رہتی ہے ہر وقت تو انسان پر اپنی خواہش پر اپوزر چلنا چلیے اپنی نفس کو پچلنا چلیے کیونکہ نفس ہمیشہ برائی کی طرف تلقین کرتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا ہے باروے پارے میں اور ہمیشہ خواہشاتوں کو نفس کو پچلتے بھی جانے تو یہاں پر کیا ہوا کہ اس کو رشوتیں دی گئیں خوب رشوتیں دی گئیں اب وہ اس کی مثال کیسے ہوگئی کتے کی طرح کہ جب وہ زبان بہار نکالتا ہے اسے کچھ دو وہ تب بھی ہاپتا ہے اور اسے کچھ نہ دو اسے ایسی چھوڑ دو تب بھی وہ ہاپتا ہے یعنی وہ ہر وقت ہاپتا ہے ہاپنے کا عمل دے گا اپنے کتے کے کہ وہ کیسے ہاپتا ہے یعنی جب وہ اکسیجن اندر دیتا ہے تو اس کو وہ کم لگتی ہے اکسیجن یعنی وہ ادمیران سے اندر نہیں لیتا اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے اندر اکسیجن کم گئی ہے تو فٹا فٹ اسے چھوڑ کر وہ دوبارہ اکسیجن دیتا ہے تو وہ اس کے اندر جو حوس ہوتی ہے لینے کی تو اسی کے اس عمل کو یہاں پہ منشن کیا گیا کہ انسان کو کچھ بھی دے دو یعنی اگر اس کو کچھ تھوڑا مل گیا تو وہ اور زیادہ کی طرف کرتا ہے اور زیادہ مل گیا تو اور زیادہ کی طرف جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے کہ انسان خواہش کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو اگر سونے کا پہاڑ مل جائے تب بھی اس کی خواہشات نہیں اٹھیں گی اس کی خواہش اس کا پیٹ تو صرف ایک مٹی ہی بھر سکتے یعنی جب قبر میں جائے گا تب اس کا پیٹ بھرے گا ورنہ اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا تو وہی کہ لوگ جو ہیں دنیا کی طرف جھوک جائیں اگر اپنی خواہشات کی طرف جھوک جائیں تو وہ خواہشات کیا کر دیتے ہیں اس کو تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بھئی کہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں تو بلند کرتے اسے اسی کے ساتھ ان کے ساتھ لیکن وہ جھوک گیا زمین کی طرف اور اس نے پیٹ بھی کی اپنی خواہشات کی تو اس کی مثال کمہ صلی جیسے کے مثال القلبی کتے کی اگر تہا مل تم حملہ کرو اس پر یل حس تو وہ زبان لٹکاتا ہے او یادت رکھو چھوڑ دو اسے یل حس تو وہ زبان لٹکاتا ہے ذالی کا مسئل ہو یہ مثال ہے اس قوم کی اللہ دینا جنہوں نے جھکلایا ہماری آیاتوں کو فخصوص تو بیان کرو الپساسا واقعات لعلہن تاکہ وہ غور اور فکر کرے انسان کو اور زیادہ ملنے کی حوث وہ ڈگو دیتی ہے تو یہ خواہشات پر ہمیں کنٹرول کرنا ہے اور زیادہ ملنے کی حوث اس پر کنٹرول کرنا ہے کیونکہ انسان کے پاس تھوڑا ہوتا ہے مجھے تو اور چھے تھوڑا ہے مجھے تو اور چھے مجھے تو اچھا لگتا ہے میرے ہاتھ میں اتنا ہو یا یہ نہ ہو تو انسان کے خواہشات ان کو لے دو تو اس سے بہار نکل کر آنا اس سے اوپر کتنی بری ہے مسئلہ مثال ان قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو وَأَنفُسَهُمْ اور اپنے نفسوں پر کانو تھے وہ ظلم کرتے ظلم یظلم سے یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کے پر ظلم نہیں کیا انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے خود ظلم کرتا ہے ایک تو قرآن کو چھوڑ کر قرآن کو اگنور کر اللہ تعالیٰ کی آیت اوپر غور اور فکر نہ کر شیطان کے پیچھے چل شیطان کے لفظ معنی کیا ہوتا ہے آپ نے کبھی غور کیا اس پر چھین تانون سے بنائے شتن شیطان ابلیس بھی صفتی نام ابلیس بھی اسی کے لیے آتا ہے اللہ کی رحمت سے دور لیکن حدیث سے پتا چلتا ہے وہ جو شیطان تھا وہ جو ابلیس حدث کے بارے میں قرآن میں ذکر آتا اس کا نام عزازی بتایا جاتا حدیث بار حد لیکن شیطان یہ اللہ کی رحمت سے دور تو وہ خود ہی اللہ کی رحمت سے دور رہنا ہے اس سے بچنے کی کوشش کر لی ہے اس لئے قرآن دیا گیا ہے اس سب سے بڑے دشمن سے بچنے کیلئے ہمیں دیا گیا ہے اتنے دنیا میں اتنے آفت آرہی ہیں اتنی مصیبت آرہی ہیں اگر قرآن کو پکڑ لیں گے اللہ کی حکموں پر چل لیں گے اس کے اکورڈنگ چل لیں گے تو ساری پابلم سپنے آپ ہی دور ہو جائیں ہی تکرینے دیتے ہیں ہم آج